موسیقی 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 ابھی کل ہی ہم نے نارک مستار چھتر میں جو ہے وہ بلہ پنچاس کی مازیم سے اٹھگرمن کھالی کروایا لیا ہے اس میں ماننے کچھ نیاز کے آڈیش میں ہیں ان کا بھی ہم کرائی سے سکتی سے پالن کرا رہے ہیں یہاں تک بات ہے ٹریکپک کو لے کے اس میں کچھ چھتروں میں کیونکہ ابھی نارک مستار چھتروں میں بنایا رہا ہے پیڈپلٹوں میں دیر بارا اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پریبین کو لے کے پروبلم رہتی ہے جیسے ہی وہ کاریاں پورا ہو جائے گا ان میں لگتا ہے کہ یہ والی سمجھ سے بھی صورت ہو جائے گی یہاں تک بہانوں کی بات ہے بہانوں میں ابھی ٹریکپک پولیس کے ماتے میں سے ہم اس میں کاروائی کر رہے ہیں چلان کی کاروائی کی جائے ہیں اور جو لوگ اپنے دکھانوں کے آگے پڑ اور کھیلہ اتیادی کر کے ان سے کھیلائے حصول کر دی ہیں ان پر ہم نے پور میں بھی کاروائی کی تھی اور ابھی ہم نگرپالی اتیادی ٹیم کو دوبار سے ایک پرساسن کی ٹیم بنا دے اس میں ابھی یہاں چلا نہیں جا رہے ہیں جس میں پرٹکولیرلی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو لوگ اپنی دکھانوں کے سامنے کا جو چھہت رہے اس کو کرای پر غلط طریقے سے جائے رہے ہیں اسٹی کرمنٹ کو بڑھا ہو دیتے ہیں اسٹر کچھ سمیں پہلے پرساسن دوارہ شہر میں کاروائی کی جائے رہی تھی اتی کرمنٹ کو لیتے ہیں تو ویپیاریوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کہنا پر ہمیں شفٹ کیا جائے اور ویپیاریوں کی یہ پریشت کے سامنوں ویپیاریوں کے بیچ میں کوئی سہیمتی کیوں نہیں بن پاتی ہے جس وجہ سے یہ اتی کرمنٹ ہمیشہ کے لیے اس سے لوگوں کو راحت مل جائے دیکھیں اس میں سہیمت کی لگبک بنی گئی ہے اور جو آپ نے کہا چاہی کہ یہ مانگ اٹھی تھی کی جو پڑھ لکھ رہتا ہے ان کو ایک پرٹیگولر اسٹھان پہ شفٹ کر دیا جائے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا جو ویڈنگز ہونا ہے وہ لگبک تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈنگز ہونا ہے وہ لگبک تیار ہے براہن کا کاریہ اس میں تھوڑا بچا ہے جیسے ہی وہ کون ہو جائے گا ہم نگرپالیہ کے ماجم سے اس میں جو پڑھ لکھ رہتا ہے سر ایک آخری سوال ہے کہ آپ پرساسن کو ایک قدم اٹھائے گا کیونکہ بہت بار ایسا دکھا گیا ہے کہ جب پرساسن کاروائی کر کے واپس چلا جاتا ہے تو وہ فڑھ ٹھیلے پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہماری مجبوری ہے روجی روٹی ہے لیکن سر جب آپ پرساسن دوارہ آپ نے کہا کہ ایک سکت قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کا بھی سمادان کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آنے والے سمیں میں جو اٹھیکرمن کو لے کے پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی دیکھیں اس میں میں خونے وہی بات کہوں گا جیسے ہی ہمارا آرینڈنگ میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم سبھی کو ابھی میرا آگرہ بھی ہے سبھی لوگ جو ہے وہ ہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد سبیکٹر کوئی بھی کھڑا نہ ہو کیونکہ اس کے بعد ہم بھائی ان کے اوپر ضرمانہ کریں گے اور یا جی کوئی اٹھیکرمن میں لفٹ آ جاتا ہے اور جو سمجھ سمجھ پر مان میں جائیں گے کی بھی آجے سے ان پر سپی سے پارن کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایس ڈی ایم صاحب نے کہا کہ کاروائی پرساسن دوارہ جو کی جاتی ہے اس میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ ویپاریوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور دونوں کو ایک ٹیبل پر آ کے بات کی ہے اور کئی دور کی بات وہ بھی چکی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کا سمادھان نکل چکا ہے بہت جلدی ان سمجھ سیاں سے سمادھان کے لیے عملی جامعہ کہنا دیا جائے گا آتی کرمن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو آگے پرساسن دوارہ جو کاروائی کی جائے گی وہ نرنائے کا کاروائی ہوگی اس کے بعد میں اس سے لوگوں کو نجات مل جائے گی آگے بھی گراؤنڈ جیرو رکورٹ سے ہم آپ کو شہر کے وہ حانات بتائیں گے جو فیلان اب ورطمان وہاں چل رہا ہے آتی کرمن کو لے کے جو سمجھ سے آئے وہ دور ہوگی ایسا ماننا ہے ایسا کہنا ہے ایس ڈی ایم صاحب کا اور آگے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک سیوگ چاہیے پبلی کا کیونکہ کوئی بھی کام بینہ سیوگ سے نہیں ہوتا آگے بھی جیرو گراؤنڈ رکورٹ پر ہم آپ کو گراؤنڈ سے ہر خبر دکھائیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ پبلیک لائیو میں گردیل سنگھ اپنے سیوگی کیمیرامن اور راجے اس کے ساتھ ایسلیاں